بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محتر مناظرین کرام ابھی کچھ دن پہلے ہم نے لڑکوں کے ڈبل نام کا پارٹ ون بنایا تھا جس کے اندر تقریباً پیتالیس نام بیان کی گئے تھے آج ہم پارٹ ٹو لے کر آئے ہیں اس کے اندر لڑکوں کے ڈبل نام ہے جو تمام کے تمام نام بڑے خوبصورت ہے معنی نسبت دونوں اعتبار سے بڑے اچھے نام ہے تو بغیر کسی تمہید کے ہم لڑکوں کے ڈبل نیم کے پارٹ ٹو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا نام اس کے اندر آتا ہے آریب حسن آریب یہ آئین کے ساتھ ہم پڑھیں گے آئین کے ساتھ جو آریب آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں صاف پانی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں جزیر عرب کا باشندہ تو آریب حسن اس کے معنی آئیں گے صاف پانی جزیر عرب کا رہنے والا خوبصورت تو آریب حسن بڑا اچھا نام ہے یہ بلکل رکھ سکتے ہیں حسن اللہ کی نبی علیہ السلام کے نواسے کا نام ہے خوبصورت کے معنی آتے ہیں تو آریب حسن نام بڑا بہترین ہے بڑا مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے عاطف عظیم عاطف کے معنی آتے ہیں مہربان عظیم کے معنی آتے ہیں بڑا تو عاطف عظیم کے معنی آئیں گے بڑا مہربان تو یہ اچھا نام ہے یہ معنی کے تبارسی بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حلال الدین حلال کے معنی چاند اور دین کے معنی دین آتے ہیں تو حلال الدین کے معنی آئیں گے دین کا نیا چاند حلال نیا چاند کو کہتے ہیں تو یہ نام بڑا اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زیاء الحق زوت کے ساتھ میں زیاء الحق اس کے معنی آتے ہیں حق کی روشنی یہ نام بھی بڑا اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے فائز عریب فائز اس کے معنی آتے ہیں کامیاب عریب کے معنی آتے ہیں عقل مند فائز عریب اس کے معنی آئیں گے عقل مند کامیاب کامیاب سمجھدار انسان تو فائز عریب یہ نام بڑا اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں معنی بہت اچھے ہیں اس کے ایک نام آتا ہے بلال فاقب بلال یہ صحابی کا نام گزرا ہے اس کے معنی آتے ہیں طریقے ترو تازہ اور فاقب فاقب کے معنی آتے ہیں روشن ستارہ تو بلال ثاقب اس کے معنی آئیں گے روشن ستارہ اور صحابی کا نام ہے بلال تو بڑا اچھا نام ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے محمد سیف الدین محمد تو ہم کسی بھی نام کے ساتھ لگا سکتے ہیں ہر نام کے ساتھ محمد ہم لگا سکتے ہیں تو محمد اللہ کی نبی علیہ السلام کا نام ہے تعریف کیا ہوا اور سیف الدین سیف کے معنی تلوار کیا آتے ہیں تو سیف الدین کے معنی آئیں گے دین کی تلوار تو یہ نام بڑا اچھا ہے محمد سیف الدین یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے صالح حبیب صالح کے معنی آتے ہیں نیک حبیب کے معنی آتے ہیں دوست صالح حبیب اس کے معنی آئیں گے نیک دوست نیک محبوب تو یہ بڑا اچھا نام ہے معنی اس کے بہت اچھے ہیں یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے صادق اشہر صادق کے معنی آتے ہیں سچا اور اشہر کے معنی آتے ہیں بہت مشہور تو صادق اشہر اس کے معنی آئیں گے سچا مشہور انسان تو صادق اشہر نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہترین نام ہے معنی اس کے بہت اچھے ہیں ایک نام آتا ہے انور زعیم انور اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روشن اور زعیم زعیم کے معنی آتے ہیں لیڈر سردار تو انور زعیم کے معنی آئیں گے بہت روشن لیڈر بہت روشن سردار تو انور زعیم بھی بہت اچھا نام ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے صداقت حسین یہ میرا ہی نام ہے صداقت اس کے معنی آتے ہیں سچائی کے حسین حجت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کا نام ہے صحابی کا نام ہے تو صداقت حسین یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں سچائی کے معنی میں آتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نام آتا ہے ایمن امین ایمن کے معنی آتے ہیں مبارک اور امین کے معنی آتے ہیں امانتدار ایمن امین اس کے معنی آئیں گے مبارک امانتدار ایمن یہ لڑکے کا نام ہوتا ہے ہم لڑکی کا نام رکھتے ہیں لڑکی کا نام مناسب نہیں لڑکی کا نام ہوتا ہے ام ایمن وہ صحابی کا نام ہے صحابیہ کا باقی ایمن جو ہے لڑکے کا نام ہے لڑکی کا نام اس صحابیہ کا یمنا تو ہم یہ رکھیں گے لڑکے کا نام ایمن امین مبارک امانتدار یہ نام بڑا اچھا ہے یہ بلکل لکھ سکتے ہیں امین اللہ کے نبی علیہ السلام کا لقب ہے ایک نام آتا ہے اجمل وجیح اجمل کے معنی آتے ہیں بہت خوبصورت وجیح کے معنی بھی آتے ہیں خوبصورت چہرے والا تو اجمل وجیح کے معنی آئے ہیں بہت زیادہ خوبصورت تو اجمل وجیح یہ نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اواب اویس اواب کے معنی آتے ہیں رجوع کرنے والا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اویس یہ بیسے تو صحابی کنام ہے باقی اس کے اویس کے معنی آتے ہیں عطیہ تحفہ تو عواب اویس یہ نام رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے رجوع کرنے والا اور یہ طریقے سے صحابی کا نام ہے تو بڑا مبارک نام ہے عواب اویس یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے آسم جمال آسم کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنے والا جمال کے معنی آتے ہیں خوبصورت تو آسم جمال کے معنی آئیں گے خوبصورت حفاظت کرنے والا تو یہ آسم جمال ہے کاشف عبیر کاشف کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنے والا کشف والا اور عبیر کے معنی آتے ہیں خوشبو تو کاشف عبیر کے معنی آئیں گے خوشبو ظاہر کرنے والا تو یہ نام بھی اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے افروز منیر افروز کے معنی آتے ہیں روشن کیا ہوا ہے منیر کے معنی آتے ہیں روشنی کرنے والا تو افروز منیر کے دونوں کی ملاکر کے معنی بیٹھیں گے انتہائی روشن تو افروز منیر یہ نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے اطیب حمدان اطیب اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاکیزہ حمدان کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والا تعریف کے قابل تو اطیب حمدان کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پاکیزہ تعریف کرنے والا یہ نام بھی بڑا اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حباب یاسر حباب کے معنی آتے ہیں دوستی کے اور حباب یہ صحابی کا نام بھی گزرا ہے یاسر اس کے معنی آتے ہیں آسانی کے سہولت کے اور یاسر یہ بھی صحابی کا نام ہے تو حباب یاسر اس کے معنی آئیں گے آسان دوست اور اسی طریقے سے نرمی دونوں صحابی کے نام ہیں حباب یاسر دونوں نام مانا اور نسبت دونوں اعتباس سے بڑے خوبصورتیں بڑے مبارکیں بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے التمش حیدر التمش اس کے معنی آتے ہیں ہر اول دستہ اور التمش یہ بادشاہ کا بھی لقب گزرا ہے اور اسی طریقے سے حیدر حیدر کے معنی آتے ہیں بہادر تو التمش حیدر اس کے معنی آئیں گے بہادر بادشاہ تو یہ نام بڑا اچھا ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رمیز یوسف رمیز اس کے معنی آتے ہیں عقل و فہم بالا یعنی عقل مند سمجھدار یوسف کے معنی آتے ہیں خوبصورت اور یہ نبی کا نام گزرا ہے تو رمیز یوسف عقل و فہم بالا خوبصورت انسان تو یہ نام بڑا اچھا ہے رمیز یوسف یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے شارف نعمان شارف اس کے معنی آتے ہیں بزرگ آدمی اور نعمان اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے تو شارف نعمان یہ نام رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آئیں گے بزرگ آدمی اور اسی طریقے سے خوشبو تو یہ نام بڑا اچھا ہے یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے شہیر میمون شہیر اس کے معنی آتے ہیں مشہور میمون کے معنی آتے ہیں مبارک تو شہیر میمون اس کے معنی آئیں گے مبارک مشہور یہ نام بھی اچھا ہی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زہاق قانت زہاق کے معنی آتے ہیں ہسنے والا مسکرانے والا اور اسی طریقے سے قانت کے معنی آئیں گے عبادت گزار تو زہاق قانت کے معنی آئیں گے ہستے مستقراتے رہنے والا فرما بردار عبادت گزار انسان تو یہ نام اچھا ہے معنی کے اعتبار سے یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام میں فرحان آتک فرحان کے معنی آتے ہیں خوش رہنے والا اور آتک کے معنی آتے ہیں شریف تو شریف النفس فرحان آتک یہ دونوں ملاکر کے نام لگ سکتے ہیں یہ معنی کے اعتبار سے اچھے نام ہیں یہ بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زین العابدین زین العابدین کے معنی آتے ہیں عبادت گزار لوگوں کی زینت عبادت گزار لوگوں کی خوبصورتی تو یہ نام بھی اچھا ہے معنی کے اعتباس یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے فاتق فیاز فاتق کے معنی آتے ہیں بہادر اور فاتق صحابی کا نام بھی گزرا ہے اور فیاز اس کے معنی آتے ہیں سخی تو فاتق فیاز اس کے معنی آئیں گے بہادر سخی انسان صحابی کا نام بھی ہے تو یہ بڑا مبارک نام ہے بڑا بہتر نام ہے ایک آخری نام آتا ہے عبان عریج عبان کے معنی آتے ہیں واضح صاف عریج کے معنی آتے ہیں خوشبو تو عبان عریج اس کے معنی آئیں گے واضح صاف خوشبو اور عبان صحابی کا نام بھی گزرا ہے صحابی کے نسبت سے بڑا مبارک نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے تو یہ تقریباً تیس نام تھے جو ڈبل نام ہیں لڑکوں کے معنی نسبت دونوں اعتبار سے بڑا مبارک ہے ان میں سے کوئی بنا وہاں اپنے بیٹے کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط اللہ علم